بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں عشاء کی نماز ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا ایک تو ویسے ہی اس وقت تقریباً سب بھی لوگ اندھیرے کمروں میں نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور جو کہیں کہیں جلتے بلب کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے وہ بھی لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو چکی تھی گاؤں میں ابھی صرف چودری کے گھر پر ہی ایوپیس کی سہولت موجود تھی باقی گھروں میں ابھی بھی لالٹین یا موبتی سے کام لیا جاتا تھا انور سردی کے باعث بستر میں دوبگ گیا ساتھ میں اس کا تین سالہ بیٹا محسن اس کی بغل میں گسا کہانی شرانے کی ضد کر رہا تھا اور اس کی بیوی ازرا بھی کاموں سے فارغ ہو کر اپنی چارپائی پر جا لیٹی تھی بس کر محسن اپنے ابے کو تنگ نہ کر آ میں تجھے کہانی سناتی ہوں ازرا نے محسن کو بہلا کر پاس پلانے کی آخری کوشش کی نہیں مجھے اببہ سے ہی کہانی سننی ہے اس ڈرس سے کہ کہیں اس کی ماں اسے اٹھا کر اپنے پاس نہ لے جائے وہ زدی لہجے میں کہتا انور سے اور بھی زیادہ لپٹ کر لیٹ گیا یا اللہ آج تو سردی کی انتہا ہو گئی ہے ازرا نے کپ کپاتے لہجے میں کہتے ہوئے لہاف کو اچھی طرح اپنے گرد لپٹ لیا پھر بھی سردی محسوس ہوتی رہی تو اس نے اپنا سر بھی لہاف میں کر لیا انور نے محسن کو کہانی سنانا شروع کر دی اور وہ ہمیشہ کی طرح کہانی کے ہر فکرے پر سوالات کرنے لگا ازرا کچھ دیر باپ بیٹے کی باتیں سنتی رہی پھر نیند کی وادی میں اترتی چلی گئی لہاف کی گرمی باپ کے پیار اور شفقت بھری پناہ میں آ کر محسن بھی زیادہ دیر نہ جاگ سکا اور اس کی طرف سے کوئی سوال نہ ہونے پر انور خاموش ہو گیا اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے محسن کے ماتھے کو چوما اور پھر خود بھی سونے کا ارادہ کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لی کمرے میں جلتی کوئلے کی انگیٹھی کی ہلکی روشنی کمرے کو روشن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی یہ تینوں گہری نیند میں تھے جب اچانک پیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی الہی خیر اس وقت کون آ گیا ازرا پریشانی سے کہتی ہوئی بے اختیار بستر پر اٹھ پیٹھی انور بھی جاگ چکا تھا اتنے میں ایک بار پھر دستک ہونے لگی تو سو جا میں جا کر دیکھتا ہوں انور چادر لپیٹ تھا باہر کی طرف لپکا جاتے جاتے اس نے میز پر رکھی ٹارچ بھی اٹھا لی ذرا دھیان سے ازرا کی فکر میں کوئی کمی نہیں آئی تھی وہ ابھی تک چار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی بلکہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ بھی انور کے ساتھ باہر جا کر دیکھے کہ آخر اتنی رات کے کون آیا ہے مگر وہ جانتی تھی انور کو اس کا اس طرح پریشان ہونا برا لگے گا اسی لیے وہ وہیں بیٹھ کر انور کی واپسے کا انتظار کرنے لگی ٹارچ کی روشنی میں انور دروازے کی طرف جا رہا تھا جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ اس نے سائٹ پر پڑی ہوئی کلہاری اٹھا گر مضبوطی سے دائیں ہاتھ میں پکڑ لی ملکی حالات کا تقاضی تھا کہ محتاط رہا جائے انور سہن میں آیا تو سردی کی لہر اسے اپنی رگوں میں اترتی محسوس ہونے لگی شدید سردی اور اندھیرے نے مل کر محول کو خاصا پرسرار بنا دیا تھا لیکن گاؤں کے لوگوں کے لیے یہ عام بات تھی حال بتا اگر کوئی اجنبی اس وقت وہاں آنکلتا تو ایک بار تو ضرور محول کے اثر میں آ کر سہم ہی جاتا دروازہ ابھی بھی اتنی ہی شدت سے بجایا جا رہا تھا آ رہا ہوں بھائی سبر کرو انور نے زور سے آواز لگائی لیکن شاید اس کی آواز باہر تک نہیں پہنچی تھی دست تک اسی طرح جاری تھی انور کو جھنجلا ہٹھونے لگی اس نے لمبے لمبے قدموں سے جلدی جلدی بڑا سا سہن پار کیا اور ہوشیار رہتے ہوئے وہاں کا دروازہ کھول دیا گھوماتے ہوئے سوال کیا مگر کوئی جواب نہ پا کر دروازے کے باہر ادھر ادھر بھی دیکھا مگر اسے باہر کوئی بھی دکھائی نہ دیا بہت عجیب بات ہے کون تھا آخر اور چلا کیوں گیا وہ بھی ایسے اچانک وہ کچھ لمحے اور وہاں کھڑا دیکھتا رہا پھر دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا ابھی انور اپنے کمرے کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ اسے اندر سے ازرا کی چیخ سنائی دی وہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگا لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے اندر کوئی چور ڈاکو نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا سا ناگ تھا جو محسن کی طرف بھڑ رہا تھا انور دیوانہ وار چیختہ ہوا کل ہاری کا وار کرنے کے لیے ناگ پر جھپٹا لیکن وہ لمحوں میں نظروں کے سامنے سے غیب ہو چکا تھا بجلی آ چکی تھی پھر انور اور ازرا نے بلب جلا کر کمرے کا ایک کے کونہ چھان مارا مگر وہاں کوئی ناگ دکھائی نہ دیا ازرا محسن کو سینے سے لگائے ہوئے سہمی نگاہوں سے کمرے میں ہر طرف دیکھ رہی تھی جبکہ انور بھی خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائی صاف دیکھی جا سکتی تھی اس نائی مسئیبت نے ان کے ذہن سے دروازے پر ہونے والی دستک کا خیال نکال دیا تھا باقی کی پوری رات دونوں نے جاک کر ہی گزاری کمرے کا بلب بھی رات بھر جلتا رہا کبھی کبھی وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہو جاتے پھر اپنی اپنی سوچوں میں کھو جاتے اگلے دن ایک بار پھر سارے گھر میں بڑی باریک پینی سے ناک کی تلاش کی گئی اور اس کے نام ملنے پر وہ دونوں کچھ سکون محسوس کرنے لگے تھے ازرا رات بھر جانے کون کون سی صورتیں پڑھ کر گود میں سوئے محسن پر پھونکتی رہی تھی دن نکلتے ہی اس نے چاول پکا کر بچوں میں تقسیم کیے تھے ایک طرح سے یہ خدا کا شکر ادا کرنے کا اس کا طریقہ تھا محسن پر سے صدقے بھی اتارے گئے اور سرمے کی سلائی سے اس کے سینے پر دل کی جگہ کاٹا مار کر نظرِ بد سے بچانے کی تدبیر بھی کر لی گئی تھی ان سب حفاظتی انتظامات کے بعد وہ پور سکون ہو گئی تھی وہ جو ایک خوف سا دل کو جگڑے ہوئے تھا اب غائب تھا شام تک ازرا سب کچھ بھول بھال کر اپنی گھر گرستی میں مشغول ہو چکی تھی کیا بات ہے انور تو کچھ پریشان سا لگ رہا ہے گھر پر سب خیریت تو ہے نا اگلے دن کھیتوں میں دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے تو نورو اس سے پوچھے بینا نہ رہ سکا نور محمد عرف نورو انور کا دوست ہی نہیں ساجے وال بھی تھا دونوں اپنے گھر میں اکیلے تھے کھیتوں میں کام کرنا ایک اکیلے انسان کے بس کی بات نہ تھی کہ دکھ سک بھی ہر انسان کی زندگی کے ساتھ لگا ہی رہتا ہے دونوں کے کھیت ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے ایک دن مشورے سے دونوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے وہ دونوں مل کر ساری زمین پر کھیتی باری کریں گے اور جو ملے گا اسے آدھا آدھا بانٹ لیں گے آج تین سال ہونے کو آئے تھے انہیں اپنے فیصلے پر کبھی پچتاوا نہیں ہوا تھا دونوں ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بھڑھ کر تھے نورو چار دن سے شہر گیا ہوا تھا اس کی بیٹی کا بخار اترنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا گاؤں کی ڈسپینسری سے دو تین بار دعویٰ لینے پر بھی جب آرام نہ آیا تو وہ بیوی بچوں کو لے کر شہر اپنی سالی کے گھر چلا گیا تھا آج صبح ان کی واپسی ہوئی تھی گاؤں پہنچتے ہی وہ کھیتوں میں چلا آیا اور دونوں صبح سے کاموں میں لگے ہوئے تھے نورو کے بار بار پوچھنے پر انورو نے اس رات کا سارا قصہ اسے کہہ سنایا عجیب بات ہے ویسے اتنی سردی میں تو سامپ نہیں نکلتے اور پھر اس کا اس طرح غائب ہو جانا نورو بھی حیران تھا اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے نورو کہ اس سے پہلے ایک اور سامپ بھی نکلا تھا میرے گھر سے اسے بھی میں نے محسن کے پاس دیکھا تھا انورو نے مزید بتایا یہ کتن دن پہلے کی بات ہے نورو نے چونکتے ہوئے دریافت کیا جس صبح تو شہر کے لیے نکلا تھا اسی دن کی بات ہے تیری بھابی نے مجھے صویرے گھر کا کچھ ضروری سامان لانے کے لیے کہا تھا میں پہلے کھیتوں پر رہا اور جب سورج نکل آیا تو سوچا جا کر گھر سامان دے آؤں میں سامان لے کر گھر پہنچا تو محسن کی ماں سہن میں کپڑے دھو رہی تھی جب میں نے محسن کے بارے میں پوچھا تو بولی کہ کمرے میں کھیل رہا ہے میں نے سوچا محسن کے لیے جو مٹھائی لیا ہوں وہ خود ہی اسے دیتا ہوں میرا بچہ بہت خوش ہو جائے گا یہی سوچ کر میں اندر گیا اور میں نے دیکھا محسن موڑے پر بیٹھا ہے ٹی وی پر کارٹون لگے تھے وہ انہی کو دیکھنے میں مگن تھا اور اس کے موڑے کے دائیں طرف ایک ناک تھا محسن کو شاید اس کی موجودگی کی خبر بھی نہ تھی میں نے برامدے میں پڑے موسلے کو سامپ پر دے مارا خدا کا شکر ہے میں وقت پر پہنچ گیا ورنہ جانے کیا ہو جاتا اور پرسوں رات پھر ایک اور سامپ اور وہ سامپ بھی محسن کی چارپائی کی طرف ہی جا رہا تھا میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں نہ جانے یہ کیا ماجرہ ہے انور واقعی بہت پریشان تھا فکر نہ کر انور اتفاق بھی تو ہو جاتا ہے نا دنیا میں تو مالک کا کرم دیکھ دونوں بار اس نے محسن کو کسی بھی نقصان سے بچا لیا نورو بھی یہ سب سن کر سوچ میں پڑ گیا لیکن اس نے انور کو تسلی دینا ضروری سمجھا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں دروازہ بجنے پر نہ اٹھتا تو وہ شاید سوتے میں ہی اس سے آگے کے منظر کا تصور کر کے ہی انور کا دل کام کر رہ گیا تجھے پتا چلا کون آیا تھا اس رات دروازے پر نورو کے سوال پر انور کا ذہن اس بات کی طرف گیا جسے وہ اب تک بھلائے ہوئے تھا یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کون تھا تم نے کسی سے پوچھا بھی نہیں نورو نے مزید پوچھا نہیں یار مجھے تو اس بات کا خیال ہی نہ رہا میں آج معلوم کرتا ہوں کہ کون آیا تھا اس رات کھانا کب کا ختم ہو چکا تھا بلکہ اس کے بعد دونوں ہکے کے کئی کش بھی لگا چکے تھے اب پھر سے دونوں کام کرنے کے لیے تیار تھے کھیتوں سے واپس آتے ہوئے انورو نے کئی جگہ پر لوگوں سے باتوں باتوں میں جاننے کی کوشش کی کہ اس رات کوئی انور کے گھر آیا تھا کیا مگر انہیں ہر طرف سے انکار ہی سننے کو ملا انور میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے یہ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے گھر کی طرف جاتے ہوئے نورو نے کہا کیا مطلب ہے تیرا دیکھ انور پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرا گھر گاؤں کے بلکل کونے میں ہے یعنی گاؤں کے باقی گھروں سے کافی ہٹ کر ہے ایسے میں اگر گاؤں کے کسی بندے کو رات کے اس وقت کوئی ضرورت بھی ہو تو وہ اپنے آس پاس کے گھروں میں جاتا نہ کہ اتنی دور تیرے گھر جاتا اور پھر فرض کرو کسی وجہ سے اگر وہ چلا بھی گیا تھا تو تجھ سے بات کیے بینا واپس کیوں چلا جاتا نورو کی بات نے انور کو بھی سوچ میں ڈال دیا تھا لیکن اسے اب بھی دستک اور ناک کے درمیان کوئی تعلق دکھائی نہ پڑھ رہا تھا نورو کا گھر آ چکا تھا گھر کے جانب چل پڑا جہاں اس کی بیوی اور بیٹے کی صورت میں زندگی باہیں پھیلائے اس کی منتظر تھی اس کے بعد کافی سارے دن یوں ہی گزرتے چلے گئے انور اور ازراب اس بات کو بھول بھال گئے تھے لیکن اچانک پھر ایک دن ایسا واقع ہوا کہ وہ بھولی ہوئی بات پھر سے سوالیا نشان کی صورت میں ان کے ذہنوں میں خوف پھیلانے لگی اس روز رات پھر کھیتوں پر رہنے کی باری نورو کی تھی صبح صویرے انور نے اس کی جگہ ڈیوٹی سنبھالنی تھی اس لیے وہ بہت صویرے ہی گھر سے نکل گیا ازرابہنسو کا دودھ دھو کر فارغ ہوئی تو دودھ کی بالٹی سائٹ پر رکھتے ہوئے اس نے اچٹی سی نظر سہن کی طرف ڈالی اور پھر وہیں جم کر رہ گئی سہن میں بڑا سا ناغ رینگ تا ہوا محسن کے کمرے کی طرف جا رہا تھا ازرابہ نے چاہا کہ وہ بھاگ کر محسن کے پاس پہنچے لیکن خوف کی شدد نے اس کے قدموں کو زمین سے جکڑ کر رکھ دیا تھا پھر ایک عجیب بات ہوئی کہ ازرابہ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناغ وہاں سے غائب ہو گیا اس کے غائب ہوتے ہی ازرابہ جیسے کسی سہر سے آزاد ہو گئی اور بیتابانہ انداز میں اس طرف بھاگی مگر ناغ کا کوئی اتا پتا نہ تھا کمرے میں اس کا بیٹا محسن میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا ازرابہ نے فوراں انور کو بلا بھیجا انور نے بہت سمجھایا کہ وہ ناغ کوئی حقیقت نہیں تھا بلکہ اس کا وہم تھا جو اس کے خوف کی وجہ سے اسے حقیقت بن کر دکھائی دیا مگر ازرابہ یہ سب ماننے کو تیار نہ ہو رہی تھی ایک بار پھر ناغ کی تلاش کی گئی مگر لاحاصل دوستوں کے مشورے سے سپیرے کو بھی بلوایا گیا مگر ناغ کو نہ ملنا تھا تو وہ نہ ملا اس کے بعد تو یہ جیسے معمول ہی بن گیا تقریباً ہر سات دن بعد کبھی ازرابہ کو تو کبھی انور کو گھر میں جگہ جگہ ناغ تکھائی دیتا اور لمحوں میں غائب ہو جاتا وہ دونوں اس صورتحال سے بہت پریشان تھے آخر نورو کے زور دینے پر انور اس کے ساتھ ایک بابا جی کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا جس کا نورو پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکا تھا مگر انور ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا وہ زیادہ پڑا لکھا تو نہیں تھا مگر اتنا جانتا تھا کہ بہت سے لوگ اللہ والوں کا بیز بدل کر لوگوں کو بے وقوب بناتے پھرتے ہیں لیکن اب وہ اس قدر پریشان ہو چکا تھا کہ کوئی راستہ نہ پا کر نورو کے ساتھ چل پڑا محسن اور ازرابی ان کے ساتھ تھے دو گھنٹوں کے انتظار کے بعد جس وقت وہ لوگ بابا جی کے حجرے میں داخل ہوئے تو پہر ڈھل رہی تھی ہوا میں خن کی محسوس ہونے لگی نورو باہر ہی ٹھہر گیا تھا وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے محسن کو اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوئے تو بابا جی کے الفاظ نے انہیں حیرت میں ڈال دیا وہ ہونٹوں پر پر شفقت مسکراہت لیے ان سے مخاطب ہوئے آگئے تم میں تو کب سے تمہارا منتظر تھا آو بیٹھو وہ دونوں حیران ہوتے فرش پر بچھی سفید چادر پر بیٹھ کے محسن گردن گھما گھما کر دلچسپی سے حجرے کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ دونوں میاں بیوی عقیدت اور حیرت پھری نظروں سے بابا جی کو دیکھ رہے تھے بابا جی ہمارا بیٹا محسن ہے اور بابا جی نے انور کی بات درمیان سے ہی اچھک لی جانتا ہوں بیٹا سب جانتا ہوں تمہارا مقدمہ تو کب سے میرے پاس آیا ہوا ہے ذرا صبر کرو دوسرا فریق بھی آ جائے تو بات کرتے ہیں بابا جی کی بات پر ازرا اور انور نا سمجھی کی کیفیت میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہی تھی مگر لب خاموش تھے بابا جی آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے ان کے لب ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور ہاتھوں میں تھامی تسپی کے دانے ایک ایک کر کے انگلیوں کے درمیان پھسلتے جا رہے تھے ایسے ہی تقریباً پانچ منٹ گزر گئے حجرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی تو بابا جی نے آنکھیں کھول دیں ازرا اور انور بھی اسی طرف متوجہ ہو گئے جبکہ محسن اب کھیل میں مگن ہو چکا تھا لمحے بھر بعد حجرے میں جو داخل ہوا اسے دیکھ کر خوف سے دونوں میاں بیوی کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں حجرے کے دروازے سے وہی ناگ اندر داخل ہو رہا تھا جسے ازرا اور انور پچھلے کافی دنوں سے اپنے گھر میں دیکھتے چلے آ رہے تھے انور نے لپک کر محسن کو اپنی گود میں بھر لیا اور ناگ کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ اس سے بول رہا ہو میرے ہوتے تم میرے بیٹے کا کچھ نہ بگاڑ پاؤ گے ناگ سیدھا جا کر بابا جی کے سامنے بیٹھ گیا بس ٹھیک ہے ارسلان اب انسان کے روپ میں آ جاؤ بابا جی ناگ سے مخاطب ہو کر بولے تو لمحے بھر میں سامپ وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک چھے فٹ کا لہیم شہیم انسان بیٹھا دکھائی دینے لگا وہ غصے اور نفرت سے انور اور اس کی فیملی کو دیکھ رہا تھا میں آپ کے کہنے سے انتقام لینے سے رک گیا ہوں بابا جی لیکن آپ سے میں انصاف کی امید رکھتا ہوں انہیں گھورتے ہوئے وہ بابا جی سے مخاطب ہوا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا بابا جی نے تسلی بھرے لہچے میں کہا انور بیٹا یہ ارسلان ہے ہماری طرح یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے اس کا کہنا ہے تم نے اس کی بیٹے کا قتل کیا ہے اور یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے بیٹے کی جان لینا چاہتا تھا یہ چاہتا تو تمہارے سوتے میں بھی اس کی اور تمہارے جان لے سکتا تھا لیکن یہ تمہارے سامنے تمہارے بیٹے کو مار کر تمہیں تڑپتہ دیکھنا چاہتا تھا اس رات تمہارے دروازے پر دستک دینے والا بھی ارسلان ہی تھا مجھے جیسے ہی اس معاملے کی خبر ہوئی میں نے ارسلان کو رکھنے کے لیے کہا اور اس نے میری بات مان لی اس لیے اس رات یہ تمہاری نظروں سے اوجل ہو گیا تھا میں جانتا ہوں تم نے اس کے بیٹے کا قتل کیوں کیا لیکن تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں بابا جی نے ساری تفصیل بتاتے ہوئے انور کی طرف سوالیاں نظروں سے دیکھا وہ جو حیرت اور خوف کے ملے جلے احساسات کے ساتھ یک تک ارسلان کو دیکھے چلا جا رہا تھا بابا جی کے سوال پر جیسے ہوش میں آ گیا بابا جی میں اسے نہیں جانتا تو پھر اس کے بیٹے کے قتل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انور نے علچتے ہوئے بابا جی اور ارسلان کو دیکھا جسے سامب سمجھ کر تم نے مار ڈالا تھا وہ میرا بیٹا تھا جو سامب کے بحروب میں تمہارے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا مگر تم نے اس کی جان لے لی اس سے پہلے کہ بابا جی انور کی بات کا جواب دیتے ارسلان اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولا اور جیسے ساری بات لمحے بھر میں انور کی سمجھ میں آ گئی میں مانتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے بیٹے کی جان جاتی رہی لیکن میری جگہ کوئی بھی باپ ہوتا وہ یہی کرتا اگر تم اپنے بیٹے کو کسی خطرے میں دیکھتے تو تم بھی اس کا اسی طرح بچاؤ کرتے کیا میں غلط بول رہا ہوں انور کے اندر کا باپ اپنے بیٹے کو خطرے میں دیکھتے ہی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اب وہ بینا کسی خوف کے ارسلان کے چہرے پر نظریں جمائے اس سے سوال کر رہا تھا اگر بابا جی نے میرے سوال نہ باندے ہوتے تو میں تم سے سوال جواب کرنے کی بجائے اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام لے کر یہاں سے جا چکا ہوتا سنو ارسلان مجھے بھی تمہارے بیٹے کی موت کا دکھ ہے لیکن تم انور کی بات پر تھنڈے دل سے غور کرو وہ تمہارے بیٹے کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ تو صرف اپنے بچے کی حفاظت کر رہا تھا اس سے غلطی ہوئی قتل ہوا مگر یہ سب انجانے میں ہوا میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتا ہوں تم ایک اچھے جن ہو ارسلان دردمند دل رکھتے ہو بیٹے کو کھونے کے دکھ سے واقف ہو کیا تم جاہوگے کہ جس دکھ میں تمہارا دل تڑپ رہا ہے وہی دکھ کسی اور کو بھی سہنا پڑے جبکہ اس سب کے بعد بھی تمہارا بیٹا تمہیں واپس ملے گا نہ ہی تمہارے دکھ میں کوئی کمی آئے گی بابا جی کی بات پر ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو میں کیا کروں بابا جی ارسلان نے روتے روتے پوچھا ان بہتے آنسووں سے اپنے انتقام کی آگ کو تھنڈا کر دو ارسلان صبر کے راستے پر چلو بے شک ماف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے میں تہے دل سے تم سے مافی مانگتا ہوں کاش کہ یہ سب نہ ہوا ہوتا لیکن اگر اب بھی تمہارا دل مجھے ماف کرنے کو تیار نہیں تو میری غلطی کی سزا میرے معصوم بچے کو مت دو تمہیں بدلہ چاہیے تو میری جان لے لو انور نے روتے ہوئے ارسلان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیئے ارسلان نے ایک نظر بابا جی کی طرف دیکھا اور دوسری نظر محسن پر ڈالی جو باپ کے گرفت سے آزاد ہوتے ہی ہجرے میں گھومتا پھر رہا تھا اور اب گھومتا کھامتا ارسلان کے پاس آ پہنچا وہ معصوم ہر بات سے بے خبر ارسلان کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا ارسلان کا دل اس کی مسکراہت سے پگل گیا اس کے اندر بدلے اور انتقام کی آگ سرد پڑ گئی اس نے ہاتھ بڑھا کر محسن کے گالوں کو پیار سے چھوا اور آنسوں میں بھیگے ہوئے لہچے میں بولا میں اپنے بیٹے کا خون ماف کرتا ہوں یہ کہتے ہی ارسلان دھواں بن کر ہجرے سے غائب ہو گیا ازرا اور انور نے آنسو بہاتے ہوئے بابا جی کا شکریہ دا کیا اور محسن کو کسی قیمتی خزانے کی مانند آگوش میں سمیٹے ہجرے سے باہر چلے آئے سورج مغرب میں پناہ لے چکا تھا تاریکی پھیل رہی تھی لیکن ارسلان نے آلہ زرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ازرا اور انور کی زندگیوں کو غم کی تاریکی میں ڈوبنے سے بچا لیا تھا تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں